یہ کہانی فیوچر انہی آنے والی وقت کافی عادتی تائب کی کہانی ہے دو ہزار ایک سو پینتیس کی جب زمین پر سارے ریسورسز انہی زندگی گزارنے کی سارے ذریعے ختم ہو گئے ہیں اس لئے سائنٹس نے انسانوں کے زندگی کے لئے اس دنیا سے باہر ایک جگہ کھوج لی ہے مگر وہاں کچھ روبورٹس ہیں جو یہ نئے چاہتے کہ انسان یہاں آ کر زندگی گزاریں اس لئے انسانوں اور ان روبورٹس کی بھی جنگ چڑھ دیں تو اب انسان بھی ان روبورٹس سے لڑنے کیلئے فائٹر روبورٹس بناتی ہے جو لڑنے میں کافی تیس ماہر تھی مگر اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم اس کہانی میں جانیں گے تو فلم کی شروعات میں ہم بہت سرے روبورٹس کو ایک جگہ پر پڑا ہوا دیکھتی ہیں انہیں دیکھنے سے لگ رہتا کہ ضروریاں کوئی خطرناک لڑائی ہوئی ہے انہی روبورٹس کے بیچ ہم جنگی کو دیکھتی ہیں جو کہانی کی مین کریکٹر ہے جو بھی ہوش پڑی تھی جب اس کی آنکھیں گھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کچھ روبورٹس اسے مارنے کیلئے آ رہی ہے تو وہ اٹھتی ہے اور جلدی سے اپنی گن بھی اٹھا کر ان سے لینڈی رکھتی ہے وہ ایک ایک کر کے بڑی آسانی سے سب کو مارتی جاتی ہے اب تب ہی ہاں ایک کافی بڑا اور خطرناک روبورٹ آ جاتا ہے جو دیکھنے میں ڈوگ جیسے لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک ڈوگ روبورٹ تھا اب تب ہی جنگی کے پاس کسی کی کال آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس روبورٹ کی بیٹری اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے جس کی مجد سے تم اس روبورٹ کو مار کر جنگ جیت سکتی ہو جس کے بعد وہ دوبارہ سے لڑائی کرنے لگتی ہے یہاں دکھایا جاتا ہے کہ جنگی پلانٹ یعنی اپنی دنیا سے باہر کسی دوسری جگہ پر ہے کیونکہ وہ یہاں ایک مشن کے لیے آئی تھی جنگی اس کا ترناک ڈوگ روبورٹ سے کافی دیر تک لڑتی رہتی ہے وہ لگتار اس پر گولیاں بھی چلا رہی تھی جس سے اس روبورٹ میں آگ لگ جاتی ہے مگر وہ روبورٹ کافی طاقتور اور اڈوانس تھا اس لئے اپنے اوپر لگی آگ کو وہ بڑی آسانی سے پچھا دیتا ہے وہ روبورٹ پھر جنگی کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے اس کی پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے وہ بھاگتی ہے اور اوپر جا کر چھوپ جاتی ہے مگر اصل میں یہ اس کا ایک پلین تھا روبورٹ کو اپنے جال میں پسانی کا کیونکہ جیسی روبورٹ اسے دیکھتا ہے اور گولی چلاتا ہے تو وہ گولی سیدھا جا کر گیس ٹینگ پر لگتی ہے جس سے وہاں آگ لگ جاتی ہے اور کافی بڑا تھماکہ ہو جاتا ہے ایسا ہونے سے بہت سارے پتھر اس روبورٹ پر آ کر گٹتے ہیں اب اس موکے کا فائدہ اٹھا کر جنگی اس روبورٹ پر اپنے گن تان دیتی ہے اور گولی مارنے والی تھی مگر اس کی نظر ایک گڑیا پر پڑ جاتی ہے جس سے اس کا دھیان پٹک جاتا ہے اور روبورٹ اسے گولی مار دیتا ہے جس میں جنگی کے دو انگلیاں ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے ابھی وہ اپنے انگلیاں دیکھ رہی تھی کہ تب ہی اچانک رک جاتی ہے اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگی بھی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ جنگی کا ایک فائٹر روبورٹ ہے جس ایک لیب میں ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اب تب ہی اس لیب میں کچھ سائنٹسٹ آ کر کہتی ہیں کہ جنگی ہمیشہ یہی پر آ کر رک جاتی ہے مطلب وہ اسے آگے لڑائی نہیں کر پاتی اور لڑائی میں ہار جاتی ہے نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے اب تب ہی اس ٹیم کی ویڈر آتی ہے کہتی ہے کہ آج کچھ آرمی آفیسرز آ رہے ہیں اس لئے آج کھان کو یہی روک دیتی ہیں جس کے بعد وہ لوگ دوبارہ سے اس روبورٹ یعنی جنگی کو چلا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ اسے اپنے ساتھ انٹرفیو والی کمرے میں لے کر آئے تھے جہاں اس کے جسم کے سارے حصے الگ کر دیئے تھے اور صرف اوپر والا حصہ ہی وہاں رکھا تھا یہی ایم لیب کے ڈریکٹر کو بھی دیکھتے ہیں جو آرمی آفیسرز کو پریزنٹیشن دینے کیلئے تیاری کر رہا تھا وہ ٹین کی لیڈر سے کافی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں کافی اچھی پریزنٹیشن دیتا ہوں اور دیکھنا میں ان سب کو حیران کر دوں گا مگر جب آفیسرز یہاں آتے ہیں تو ان کے سامنے تو اس کی بولتے ہی بند ہو جاتی ہیں پر پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے اچھی پریزنٹیشن دینے کی جس میں وہ کہتا ہے کہ اس سال دو ہزار ایک سو پیندیس میں زمین پر زندگی گزارنے کے سارے ذریع ختم ہو گئے ہیں اس لئے یہاں پر زندگی گزارنہ ناممکن ہے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے سائنٹس نے انسانوں کی رہنے کے لیے زمین سے باہر آسمان میں جگہ بنائی تھی پر وہاں پر کچھ روبورٹس تھی جو وہی پر رہتی تھی وہ بغاوت پر اتر آئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھی کہ انسان یہاں پر آ کر رہے اور یہاں کے ریسورسز کو ختم کر دیں تو اس وجہ سے انسانوں اور روبورٹس کے بیچ ایک وار چھڑ گئی یعنی ایک اترناک جنگ اور اس جنگ کا نام ہے ایڈریان وار اب ان روبورٹس سے لڑنے کے لیے یہ لیب فائٹر روبورٹ بنانے میں لگ گئی اب یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جنگ اب سے نہیں بلکہ کئی سال پہلے سے چڑی ہوئی ہے اور اس ایڈریان وار میں کوریا کی طرف سے جنگی ایک کافی اچھی فائٹر تھی وہ بہت بہادر تھی اس نے کئی سارے لڑائیاں بھی جیتی تھی مگر ایک لڑائی میں وہ کافی زکمی ہو گئی تھی اتنی کہ کومہ میں چلی جاتی ہے جس کے بعد اب لیب نے اس کی دماغ کا سارا ڈیٹا نکال کر بلکل اس کی جیسا ہی ایک فائٹر روبورٹ بنایا جسے ہم نے شروعات میں دیکھی لیا ہے اور اس پروجکٹ کا نام جنگی پروجکٹ ہی رکھا گیا اب تب ہی آرمی آفیسرز انہیں بتاتی ہے کہ اگر جنگی اپنا آخری مشن پورا کر لی تھی مطلب کہ کومہ میں جانے سے پہلی والا تو یہ ایڈرین وار کئی سال پہلی ہی ختم جاتی مگر کیونکہ وار ختم نہیں ہوئی تو تب سے آج تک وہ ایسے ہی چلی آرہی ہے آگے وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جنگی روبورٹ سے لڑائی ابھی کیسے کر سکتی ہے کیونکہ وہ تو اپنے ٹیسٹ سے ہی باہر نہیں آ پا رہی ہے اصل میں اس کا ٹیسٹ کچھ یوں تھا کہ اسے پریکنس کروانے کے لیے سارا ماحول ویسا ہی بنا کر دیا جاتا ہے جیسا ایک جنگ میں ہوتا ہے مگر وہ اسے بھی پاس نہیں کر پاتی پریزنٹیشن کے بعد ہم ڈریکٹر کو دیکھتے ہیں جو کافی کچھ تھا وہ اپنے لیڈر کو کہتا ہے کہ پریزنٹیشن کافی اچھی رہی اور اگر آرمی آفیسرز کو ہماری فائٹر روبورٹ پسند آ گئے اور انہوں نے ٹیسٹ پاس کر لیے تو آرمی ہمیں گرین سگنل دے دے گی مطلب وہ ان روبورٹس کو جنگ میں بھی شامل کر لیں گے اور آرمی میں بھی لے لیں گے لیڈر پھر اسے بتاتی ہے کہ یہ پریزنٹ کی اجازت سے شروع کیا گیا ہے اور آج وہ ہمارے لیب میں آنے والے ہیں جس کے بعد لیڈر ایک روبورٹ کا انٹرویو لینے کیلئے چلی جاتی ہے وہ روبورٹ سب کچھ بلکل جنگی کی طرح ہی کہہ رہی تھی کیونکہ اس کی دماغ میں جنگی کا ہی ڈیٹا ڈالا تھا پھر ڈیٹا کو باہر نکالنے کے بعد اس روبورٹ کو توڑ دیا جاتا ہے اب یہاں لیڈر اپنے ساتھ کام کرنے والی آدمی کو بڑی حیران کن جانکاری دیتی ہے کہتی ہے کہ اصل میں جنگی میری موم تھی وہ میری ہی وجہ سے ہر وار میں جایا کرتی تھی کیونکہ بچپن میں مجھے لنگز یعنی پیپنوں کا کینسر ہو گیا تھا میری علاج کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے یہی وجہ تھی کہ میری ہی خاتے میری موم جنگی کو لڑایاں کرنے پڑتی تھی یہ کہنے کے بعد وہ اپنے اگلی ٹیسٹ کے لیے نکل جاتی ہے اور اس ٹیسٹ میں انسان اور روبورٹ کی بیچ کا فرق دیکھا جانا تھا لیڈر پر جب ٹرین میں بیٹی تھی تو اپنی موم جنگی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جس کے فورانے بعد یہ کہانی پاسٹ یعنی گزرے ہوئے وقت میں چلی جاتی ہے جہاں ہمیں لیڈر کی بچپن کا سین لکھایا جاتا ہے جب اس کا آپریشن ہونے والا تھا جبکہ اس کی موم جنگی ایک میشن پر جانے والی تھی وہ اپنے بیٹی کو کافی اچھی سے خوشی سے الویدہ کہتی ہے اور یہ بھی کہ میں جنگ سے آتی تو ہم سے ملوں گی میری جان اپنا خیال رکھنا اب کا حالی دوبارہ سے موجودہ وقت میں آ جاتی ہے جہاں لیڈر ڈاکٹر کے پاس کہی تھی ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ ہم نے بچپن میں تمہارے لنگس کا آپریشن تو کر دیا تھا مگر اس کے بابا جود بھی تمہارا کینسر بڑھتا ہی جا رہا ہے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم مرنے والی ہو تمہارے پاس بس دو مہینے کا وقت ہے تو میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم اپنے ڈیمارکر ڈیٹا کسی دوسرے جس میں ٹلوال ہو جس کے بعد ڈاکٹر اسے ایسا کرنے کی تین آپشن دیتا ہے پہلا یہ کہ اسے انسانوں کے سارے رائٹس حقوق ملیں گے دوسرا کہ اسے سارے حقوق تو ملیں گی مگر کچھ کام ایسے ہیں جو اسے نہیں کرنے اور وہ ہے شادی کرنا گھومنا پھیڑنا وغیرہ اور تیسرا بلکل فری آزاد ہے مطلب وہ اس آپشن کو لے کر اپنا ڈیٹا کسی کمپنی کو بھی دی سکتی ہے مگر اس میں اسے انسان نہیں سمجھا جائے گا اس کی ڈیٹا کو استعمال کرنے میں کوئی پبندی نہیں لگائے جائے گی گورنمنٹ بھی اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتی ہے بطلے میں ایسے انسان کو پیسے بھی دیے جائیں گے اب جب لیڈر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی خود ایک روبرٹ ہی ہے جس کے بعد کہانی ایک بار پھر پاسٹ میں چلی جاتی ہے جہاں یہ لیو والے جنگی کی موم انہیں لیڈر کی نانی کو ایک ایگریمنٹ کے بارے میں بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ اس ایگریمنٹ پر سائن کر دیجئے ایگریمنٹ میں تھا کہ ہم جنگی کی دیماغ کے بیٹا کو استعمال کر کے ایک ایسی چیز ایسے روبرٹ بنائیں گے جو بہت ہی طاقتور ہوگا جس کے بعد وہ ایڈرین جنگ میں اتنا لڑے گا کہ خود کو ثابت کر دے گا اور یہ وار بھی ختم ہو جائے گی ساتھ یہ لوگ جنگی کی بیٹی یعنی اس لیڈر کے پڑھائی کے لیے خرچہ بھی اٹھائیں گے جو سن کر جنگی کی موم انہیں لیڈر کی نانی اس ایگریمنٹ پر سائن کر دیتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے کہانی موجودہ وقت میں آ جاتی ہے جہاں ایک بار پھر جنگی کی روبرٹ پر ٹیسٹنگ چل رہی تھی یہاں ڈریکٹر جنگی کی پیر پر گولی مارنے کا کہتی ہے کیونکہ وہ دراصل اس کی دیماغ سے وہ ڈٹا نکالنا چاہتی تھی جب جنگی بہادر تھی اور ڈٹ کر وار میں لڑ رہی تھی اپنی طاقت کا استعمال کر رہی تھی ایک فائٹر کے روپ میں تھی اب اس بار کے ٹیسٹنگ میں اس کی دماغ کا وہ حصہ کام کرنے لگ جاتا ہے جل پڑتا ہے جو پہلے کبھی نہیں جل پایا تھا جو دیکھر ڈریکٹر اس اسی پر یلو کلر مطلب کہ پیلے کلر کا نشان لگا دیتے ہیں اگلی دن لیڈر اور ڈریکٹر اس لیب کے مین آفیس جاتے ہیں کیونکہ آج پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی یہاں آنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ آج پریزیڈنٹ یہاں نہیں آئیں گے اب اتنے ہی دیر میں ان کے پاس ایک آفیسر آتی ہے اور ڈریکٹر کو وہ یہی بات بتاتی ہے کہ آج پریزیڈنٹ نہیں آئیں گے اور آپ اپنے رپورٹ مجھے دکھا دیجئے میں پریزیڈنٹ کو بتا دوں گی جس کے بعد یہ لوگ اپنی لیب کے لیے نکل پڑتے ہیں یہاں آ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ تو یہی پر آئے ہوئے ہیں جو جان کر یہ دونوں پریزیڈنٹ سے بات کرنے کے لیے جاتی ہیں جہاں تبھی اچانک دیریکٹر رکھ جاتا ہے وہ فریز ہو گیا تھا جس سے جنگیا ہو جس سے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیریکٹر خود بھی ایک روپورٹ ہی ہے اس کے بعد یہ لوگ پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہیں جہاں وہ انہیں بتاتی ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایڈرین وال ختم ہونے والی ہے تو ظاہر ہے اب ہمیں لینے کیلئے ہتیار اور فائٹر روپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے تم لوگ بھی جل سے جل اس جنگی پروجیکٹ کو بین کر دو آگے وہ کہی تھی ہیں کہ اب ہمیں کچھ گریلو روپورٹ بنانے چاہیں مطلب کہ جو لوگوں کے ساتھ گھروں میں رہیں گی اور ان کے ڈیڈی کے کام کریں گے کیونکہ وہی ایسے روپورٹ ہوں گی جو اصلی زنگی میں کام آ سکیں گے جس کے بعد وہ لیڈر کو بتاتی ہے کہ کافی سال پہلی میں نے اپنے دیماغ کی ڈیٹا کی مدد سے ایک روپورٹ بنایا تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ یہ ڈیریکٹری ہے یعنی کہ یہ ڈیریکٹری پریزیڈنٹ کا بنایا ایک روپورٹ ہے جس کے بعد پریزیڈنٹ اپنے اس ڈیریکٹر والے روپورٹ کو چلا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں مطلب کہ ایکٹیویٹ کر کے اب یہ لوگ دوبارہ سے اپنا ٹیسٹ لینے لگتے ہیں جہاں جنگی ہر بار کی طرح پھر وہی آ کر رک جاتی ہے جو دیکھر پریزیڈنٹ کو بہت گسا جاتا ہے کیونکہ اتنی کوششوں کے بعد بھی جنگی روپورٹ اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پا رہی تھی پھر یہ لوگ جنگی روپورٹ کو انٹرویو والے کمرے میں لی جاتے ہیں جہاں آ کر ڈیریکٹر جنگی کا ایک ہاتھ کاٹنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ اس کے دماغ کا وہ ییلو والا حصہ کام کر رہا ہے یا نہیں جس کے بعد وہ اندر جا کر اس کی ٹانگ پر بہت ساری گولیاں مار دیتا ہے اور اس جنگی روپورٹ کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنے کو کہتا ہے مطلب کہ چلانے کو پر کیونکہ اس روپورٹ کا سارا کنٹرول لیڈر کے پاس تھا تو وہ اسے ایکٹیویٹ نہیں کرتی جو دیکھ کر ڈیریکٹر کو بہت گسا آتا ہے وہ لیڈر پر اپنی گن تان کر دمکانی لگتا ہے وہ اسے زبردستی اسے ایکٹیویٹ کرنے کا کہتا ہے مگر اب اتنے ہی دیر میں یہاں ایک آفیسر آ کر بتاتی ہے کہ تمہیں پرینزیڈنٹ نے اپنے مین آفیس میں بولایا ہے اس لئے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کی جاندے کے بعد لیڈر اپنے ساتھیوں کو کہتی ہے کہ میں جلسی جلس اس پروجیکٹ کو بین کرنا ہوگا جس کے بعد آپ لوگ اس کا سارا ڈیٹا مجھے لا کر دی دی چھئے گا کچھ دیر کے بعد جب وہ ڈیٹا لینے جاتی ہے تو یہ دیکھر کافی چونگ چاہتی ہے کہ جنگی کا ایک اور نیا روبوٹ بن گیا ہے جو بھوتی گندہ ہے جو دیکھ کر لیڈر کو اتنا غصہ آ گیا تھا کہ وہ اس روبوٹ کو بنانے والی آدمی پر حملہ کر کے اسے مارنے لگتی ہے تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ روبوٹ فری ہے مطلب کہ ہم اسے کسی کو بھی بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ کمپنی نے اس کے لیے تیزری اپشن کو چنائے مطلب کہ وہ اس کو کسی کو بھی دی سکتی ہیں جس ان کا لیڈر اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایک بار پھر انٹرویو والی کمرے میں آتی ہے اور جنگی کے روبوٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کا وہ ییلو والا حصہ پھر سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو دراصل تبھی ایکٹیویٹ ہوا کرتا تھا جب جنگی کی پرانی یاداشت زندگی سے جڑی کوئی بات ہوتی تھی جہاں تبھی جنگی کا روبوٹ بات کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ آج میری بیٹی کا آپریشن تھا تب میری بیٹی نے مجھے ایک چھوٹی سی گڑیا توفی میں دی تھی یادگار کی طور پر مگر وہ مجھ سے کہیں کھو گئی اور میں اسے لے کر بہت پریشان ہوں جو سنکر لیڈر اتنا دکھی ہو جاتی ہے کہ وہ رونے لگتی ہے کیونکہ جنگی روبوٹ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ اپنے جس پیٹے کی بات کر رہی ہے وہ تو اس کے سامنے ہی گڑی ہے اب اگلی دن ان کی ٹیسٹنگ کا آخری دن تھا مگر ٹیسٹنگ سے پہلی لیڈر جنگی کی سارے پلانے یادیں مٹا دیتی ہے ساتھی جو یلو حصہ تھا وہ اسے بھی کافی حد تک کم کر دیتی ہے جس کے بعد ٹیسٹنگ شروع ہو جاتی ہے بلکل ویسی جسے ہمیشہ شروع ہوتی ہے جہاں ہمیشہ کتنا جنگی ایک بار پھر وہی آ کر رک جاتی ہے مگر ڈریکٹر کو یہاں تھوڑا شک ہوتا ہے اس لیے وہ ریکارڈنگ کو دوبارہ آ کر دیکھتا ہے جس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ جنگی کو گولی نہیں لگی مگر پھر بھی وہ مرنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے جو دیکھ کر ڈریکٹر جلی سے ایمرجنسی الام بچا دیتا ہے ادھر جنگی کیونکہ ٹھیک تھی تو ایک ایک کر کے سب کو مار رہی تھی اب الام بجھنے کی وجہ سی پولیس بھی پانچ منٹ تک وہاں آنے والی تھی مگر ان کی آنے سے پہلے ہی جنگی ایک ہال میں آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر کافی حران رہ جاتی ہے کہ یہاں تو میری جیسی اور بھی بہت سارے روبوٹس ہیں اب بھی وہ ان روبوٹس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ تب یہاں کچھ دوسری فائٹر روبوٹس آ جاتی ہے جو آتی ہی جنگی پر حملہ کر دیتی ہے جنگی بھی چھپ نہیں بیٹھتی اور ان پر حملہ کر دیتی ہے جس سے یہاں ان کی خطرناک لڑائی چھٹ چاہتی ہے اب پولیس بھی یہاں آگئی تھی جو اور کوئی نئی بلکہ روبوٹی تھی جنگی ان روبوٹس سے لڑ رہی ہوتی ہے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے مگر اسی بیچ ایک روبوٹ اسے پکرن دیتا ہے اور بس اسے ماننے ہی والا تھا کہ تب ہی پیچھے سے لیڈر آ جاتی ہے اور اس والی روبوٹس کو بین کر دیتی ہے پھر جب روبوٹ پولیس وہاں آنے والی تھی تو وہ کیمرہ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ لیڈر نے جنگی کا ڈیٹا اس والی روبوٹ میں سے نکال کر کسی دوسرے والی روبوٹ میں ڈال دیا ہے جس کے بعد اس دوسرے والی روبوٹ کو اپنے ساتھ بچا کر کہیں لے جا رہی ہے اور پھر جب بھی لوگیاں سے نکلنے کے لیے ٹرین میں جاتی ہے تو وہاں پر ڈریکٹر پہلے سے ہی وجود تھا جو سیدھا ڈریکٹر کو گولی مار دیتا ہے جس سے وہ کافی زکمی ہو گئی تھی یہ دیکھر جنگی کے روبوٹ کو اتنا غصہ آ گیا تھا کہ وہ ڈریکٹر سے لڑنے لگتا ہے اور اسے گولی مارتا ہے جو گولی سیدھا آ کر ڈریکٹر کی آنکھ میں لگتی ہے اور اب یہاں آ کر ڈریکٹر کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میں خود ایک روبوٹ ہوں مگر اب وہ اُڈ زیادہ خوش اور خطرناک ہو گیا تھا وہ یہاں کافی ڈراؤنا ہسنے لگتا ہے اور جا کر جنگی کے روبوٹ پر حملہ کر دیتا ہے اور اب یہاں ان دونوں کی بیچ خطرناک لڑائی ہونے لگتی ہے اسے بیچ پر روبوٹ پولیس بھی یہاں آ جاتی ہے جنگی اکیلی ہی ان سے لڑتی ہے اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتی ہے جس لڑائی میں ٹرین کا ایک حصہ خراب ہو جاتا ہے جس جگہ سے ٹرین الگ الگ ہو جاتی ہے جو اسے ڈریکٹر اور جنگی نیچے گرنے لگتے ہیں مگر بالکل ٹھیک وقت پر لیڈر جنگی کو اوپر کش لیتی ہے اور ڈریکٹر نیچے گر جاتا ہے جس کے بعد لیڈر جنگی سے کہتی ہے کہ باقی لوگ یہاں پر کبھی بھی آتی ہوں گی جو تمہیں تبارہ پکڑ لیں گے اس لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا اور اب سے تم اپنی زندگی ازاد اپنے ہی صاحب سے جی ہو جس کے بعد دونوں ماں بیٹی آخری بار گلے مل کر ایک دوسری کو الویتا کہتی ہے اور جنگی یہاں سے پاک جاتی ہے وہ پوری طرح سے ازاد تھی بار بار اس ٹرسٹنگ سے بھی لیب سے بھی اور ایگریمنٹ سے بھی وہ ایسی ازاد اور سکون زندگی پا کر بہت کچھ تھی اور اسی کے ساتھ یہ فیلم ایدر